ہریانڈا میں کورونا مریضوں کو بابا رام دیو کی پتنجلی کمپنی کی کورو نیل کٹ بانٹنے کی فیصلے پر ایک بڑا بیباد خڑا ہو گیا ہریانڈا آئیم اے نے اس فیصلے پر کڑا اتراج جتاتے ہوئے آشنگا جتائی ہے کہ اس سے موتوں کی سنخیہ میں اضافہ ہوگا کیونکہ جو مریض کورو نیل لے گا وہ سمائے پر اسپتال یا ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا اور جب مرہ نوستہ جیسی استطیق میں پہنچ جائے گا تب ڈاکٹر کے لیے بھی مریض کی جان بچانا مشکل ہو جائے گا اسی لئے موتوں کا آکڑا بھی بڑھنے کا خطرہ ہے یہی نہیں آئیم اے نے اسے کورونا راحت کوش کے پیسے کا دروپیوگ بھی بتایا ہے بتائیں آپ کو کہ ہریانہ آئیم اے کے ادھیاکش ڈاکٹر کرنپونیا کا یہ کہنا ہے کہ یہ دوا ڈیبلو اےچو سے پرمانت نہیں ہے ڈرگ کنٹرول آف انڈیا نے بھی اسے کورونا علاج کی دوا نہیں مانا ہے ایسے میں یہ دوا خریدنا کورونا راحت کوش کے فنڈ کا دروپیوگ ہے یہ پیسہ اچھی جگہ لگا کر مریضوں کی جان بچانے کے لیے لگائے جانا چاہیے تھا لیکن بابا کو لا پہنچانے کے لیے اسے خریدا جا رہا ہے آئیم اے نے سرکار سے فیصلے پر پنر وچار کر اسے رد کرنے کی مانگ بھی کی ہے جس کا اریانا سرکار نے ایک لاکھ کورونا کے مریضوں کی علاج کی لیے خرید دی ہیں جس کا آدھا خرچہ اریانا گورورمنٹ بہن کر رہی ہے اور آدھا خرچہ بابا رام دیو کی کورونا کمپنی پہلے بھی اس کے اوپر بہت کونٹروورسی ہو چکی ہے اور آئیے میں نے آٹیے لگا کے اس کے بارے میں جب پتا کیا تو ڈبلو اچھو نے بتایا کہ اس کو کوئی افرول ہم نے نہیں دیا ہے ڈیکٹر ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا نے بھی یہ بتایا اور گورورمنٹ آف انڈیا نے بھی بتایا کہ اس کو کورونا کے لیے دوان ہی مانا گیا ہے اس کے باوجود اریانا سرکار نے ایک لاکھ جو کٹ کھڑی دی ہیں یہ انتو قطوہ ہمارے جو کورونا فنڈ ہے کوویڈ مریضوں کے لیے جو فنڈ ہے اس کے اوپر کہیں کہیں آگات ہے اور یہ اچھا پیسہ یہ چھنجے کے لگنا چیز تھا وہ وہاں نے لگے اور بابا رامدو کو دیا جا رہا ہے یہ دکھت ہے پڑھتے آگے دھرم نگری کوروکشیتر میں آج بلیک فنگس کا پہلا ماملہ ملنے سے شیتر میں ہڑکم پھ مچا ہوا ہے دراصل بلیک فنگس کا ایک کیس نیجی اسپتال میں ملا ہے سواس بیبھا کو سوچنا ملی تو اس مریض کو اچھوپچار کے لیے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج کرنال بھیجوائے جا رہا ہے جس کی پوشٹی سیبل سرجن ڈاکٹر سنتلال نے کی ہے ڈاکٹر سنتلال نے بتایا کہ ماملے کا پتہ چلتے ہی بھوسترد جانکاری کھٹا کی ہے اور اس کے ساتھ ہی مریض کو بہتر علاج کے لیے کرنال بھیجوائے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جب سے بلیک فنگس کے کیس سامنے آنے شروع ہوئے ہیں تب ہی سے ویبھاگ پوری طرح سے الٹ پر ہے وہ خود اور سبھی ڈیپٹی سیبل سرجن سرکاری و نیجیہ اسپتالوں پر نگرانی بنائے ہوئے ہیں اور جیسے ہی اس طرح سے کیسز آ رہے ہیں ان کو ہینڈل بھی کیا جا رہا ہے آج ایک کیس کے بارے پر انفرمیشن آئیے جس کی ڈیٹیل ہموں لے رہے ہیں جیسے وہ ڈیٹیل آج اکتی ہے مارکس اور جیسیڈ کر رہے ہیں اور کرنار میں کرنار میں کرنار کے ساتھ بلیک فنگس کا پرکوب بھی ہر جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے کرنار کے بعد بلیک فنگس کی بیماری نے لوگوں میں ایک ڈر بنا دیا ہے کرنار میں اب تک بلیک فنگس کے پچیس ماملے سامنے آ چکے ہیں اکتالیس بلیک فنگس کے سندگ ماملے بھی ہیں جن کی کنفرم ریپورٹ آنا بھی باقی ہے بلیک فنگس کے جو ماملے سامنے آ رہے ہیں اس میں بہت سے کیس ایسے ہیں جنہیں ابھی کوویڈ بھی ہے اور ان کا علاج چل بھی رہا ہے ساتھ ہی وہ ماملے بھی ہیں جو کوویڈ سے تو ٹھیک ہو گئے ہیں پر انہیں بلیک فنگس ہے ان کا علاج کلپنا چاولہ میڈیکل ہسپیٹل میں چل رہا ہے جائرسی بات ہے کہ بلیک فنگس نے سب کی چنتہ کو بڑھا دیا ہے ایسے میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کب تک اس پر کنٹرول کیا جا سکے گا جو ہماری ٹیمز ہیں وہ ایک حلوانہ گاؤں ہے جو اندرید میں پڑھتا ہے اور اس میں پچھلے دو دن میں جو ہے لگ بھگ ٹوٹل ہمارے سکچی فور کیسز جو ہیں وہ حلوانہ میں آئے ہیں اور اس کے اطرق جو نصیر پورٹلا گاؤں ہے اس کے ساتھ ہی تو وہ اس میں بھی لگ بھگ ٹوٹل ٹو ہیں اور ابھی ایکٹیو کیسز جو ہمہاں پہ بتائے گئے ہیں ٹھٹی ٹو ہیں تو لیکن لگاتا ہے ہماری وہاں پہ سب گلنگ چل رہی ہے ٹیمز وہاں پہ ہاؤس ٹو ہو سروے بھی کر رہی ہیں کورونا کے بعد اب ہریادہ میں بلیک فنگس کے ماملے سامنے آنے لگے ہیں ساتھی یمنا نگر میں بلیک فنگس کا پرکو بھی بڑھنے لگا ہے اٹھاون سال کے شخص میں بلیک فنگس کے پوشٹی کی گئی ہے سیبل سرجن ڈاکٹر ویجے دہیا نے بتایا ہے کہ زلے میں اب بلیک فنگس کے دو ماملے ہیں تازہ ماملہ اٹھاون سال کے شخص کا ہے جو کرنال کے اندری کا رہنے والا ہے ویقتی انیس مائی کو زلے کے پرائیٹ ہسپیٹل میں علاج کے لئے بھرتی ہوا تھا جہاں اس کی کورونا ریپورٹ پوجیٹیب آئی تھی جس کے بعد مریض میں بلیک فنگس کے لکشن دکھنے شروع ہوئے اسی دوران جانچ ریپورٹ میں ویقتی کی پوشٹی بلیک فنگس کے روپ میں ہوئی ہے بتا دیں کہ اس سے پہلے 23 مائی کو زلے میں بلیک فنگس کا پہلا ماملہ سامنے آیا تھا جس کے چلتے سواسوی بھاگ کورونا کے ساتھ ساتھ بلیک فنگس کو لے کر اور زیادہ سچیت ہو گیا ہریانہ میں اب تک 400 سے زیادہ ماملے بلیک فنگس کے سامنے آ چکے ہیں کورونا کی دوسری لہر کا ان دنوں ویعاپک اسطر پر اثر دیکھا جا رہا ہے ریکوور ہو چکے مریض بھی بلیک فنگس کی چپیٹ مار رہے ہیں بتا دیں آپ کو کہ گرابل ستیت ورلڈ میڈیکل کالیج میں ابھی تک ریواری اور جھجر زلے کے نو لوگوں کو بلیک فنگس کی پشٹی ہونے یا آشنکیت ہونے کی شیڑی میں رکھتے ہوئے بھرتی کر آ گیا ہے جسے کہ پانچ مریض زلہ جھجر سے جڑے ہیں اور چار ریواری سے ہیں زلہ جھجر کے پانچ مریضوں میں تین کی موت ہو چکی ہے جبکہ دو جھجر کے مریض سمیت کل چھے لوگوں کا بھی بھی علاج چل رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ جن تین لوگوں کی موت ہوئی ہے ان کی کوویڈ سے جڑی ہسٹری ہے دو مریضوں کا دو مریضوں کو ڈائیبیڈیز تھی اور کوویڈ میں علاج کے دوران تینوں کو آکسیجن بھی دی گئی سٹیٹوائیڈ بھی دی گئی کوویڈ سنکرمن کی وجہ سے اس دفعہ موتوں کا آخڑہ بھی روزانہ اپنے ریکارڈ بنا رہا ہے ابھی تک سب سے زیادہ پندرہ موتوں ریپورٹ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ آخڑہ 226 تک پہنچ گیا ہے حالانکہ ریکارڈی ریٹ میں کافی صدار ہے اور سنکرمن کی در میں بھی گرابٹ آئی ہے ہمارے جیلے کے تھے اور چار ریباری کے تھے ان پانچ میں سے تین کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور باقیوں کا علاج چل گئے آگے بڑھتے ہیں کچھ اور خبریں آپ کو دکھاتے ہیں کورونا مہماری کے دوران ہریانہ میں وزلی ویبھاگ کے تیتالیس کرمچاریوں کی موت ہو چکی جبکہ نو سو لوگ سنکرمیت ہو چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ چنڈگڑ میں ہریانہ اور جا ویبھاگ میں مکہ سچیو پی کے داس نے بتایا کہ کورونا سے مرے کرمچاریوں کے پریجنوں کو ایکس انگرہ کے تحت نوکری دی جائے گی اس کے علاوہ سرکار سے بھی یہ آردھک مدد کروانے کو لے کر ویچار کیا جا رہا ہے پی کے داس نے بتایا کہ کورونا کال میں انہوں نے بجلی ویبھاگ کے کرمچاریوں کو سرکار سے فلنٹائن ورکر گھوشت کرانے کی مانگ کی کیونکہ یہ کرمچاری چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بجلی ویبھاگ میں تقریباً کل پینتیس ہزار کرمچاری ہے جن میں سے گیارہ ہزار کرمچاریوں کا ویکسینیشن ہو چکا ہے ہمارے پیلڈ میں رہتے ہیں اور چوبیس گھنٹے اور ساتوں دن ہفتے میں وہ کام کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے بجلی ویبھاگ کے کرمچاریوں اور ادھکاریوں میں کافی کورونا پوزیٹیب پائے گئے تھے کچھ لوگوں کے موت بھی خلی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایتیاد بھرت نے کے ساتھ ساتھ سرکار سے بھی اندرد کیا تھا کہ فرنٹ لائن وارکر مان کے ان لوگوں کی ویکسینیشن پہلے کیا جائے ہم نے اپنے دفتروں میں ساری سانٹیزیشن کروایا ہے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کا بھی شروعات کر دیا ہے تو اب دک ہمارے کل جو پینتیس ہزار کے قریبے چاروں کمپنیوں میں ہیں اور جیارہ ہزار کے قریبے امپلائی ہم انڈیڈی بیکسینیٹ کر چکے ہیں تو ہماری لگاتار ہر جلے میں سب ڈیویزن لیبل پہ ڈیویزن لیبل پہ ہیلت آثورٹی کے ساتھ مل کے ویکسینیشن کیامپ ہو رہا ہے جہاں ہماری کرمچاری عدھیکاری اور کچھ ان کے پریوار کے لوگوں کو بھی ویکسینیشن کیا جائے تو بزرے بیبہا کی کرمچاریوں کو فرنٹائن ورکرز گھوشت کرانی کی مانگ کی جارہی ہے بزرے بیبہا کے نو سو کرمچاری سنکرمیت تھے جس میں تینتالیس لوگوں کی موت ہوئی اور آپ یہ دیکھئے کس طرح سے لگاتار جو سنکرمان کی در فیلتی گئی اس نے کئی بزرے بیبہا کے کرمچاریوں کو اپنی چپیٹ میں لیا فلال اس بولٹین میں اتنا ہی لیکن جنتانتر ٹی بی پر خبریں جاری رہیں گی نمسکار موسیقی